دادرے کا بہت چرچا تھا کسی طرح خان صاحب کے چھوٹے بھائی عبداللطیف خان کی معرفت خان صاحب کو یہ دادرہ سنوایا گیا سن کر اتنے خوش ہوئے کہ روشنارہ کو دوسرے ہی دن ملاقات کا وقت دی دیا روشنارہ نہائیت معتبانہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو خان صاحب نے کہا کوئی استھائی یاد ہو تو سناؤ روشنارہ نے ایک استھائی شروع کر دی گا چکی تو خان صاحب نے پوچھا کیا گا رہی تھی ملتانی روشنارہ نے ارض کیا کہنے لگے راگ ملتانی تو نہیں البتہ ملتانی مقتی ضرور تھی یہی سے تلمز کا وہ رشتہ استوار ہوا جو کئی برسوں پر محیط رہا اور جس نے روشنارہ کو واقعی روشنارہ نہ دیا ملتانی 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 guarantee میرے ملتانی 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 م البتہliamo ملتانی... موسیقی程 ملتانی 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 bandی بچکنا تخزیش شروع کروشا بعد ب özечین ا iets Shields ب Colorado ملتانی… ملتانی 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 مندانیش ملتانی ملتانی ملتانیوب ملتانی ملتانی بچک سوارن員 موسیقی 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 یہ سکوٹ اور پھر ان کی خدا دار آواز بے انتہار دن بے حدیات ان کی صحیح خرید تعلیم نے ان کے فن کو مانج مانج کر ملوار کی دار بنا دیا تھا ظلم پتورت دونوں میں یا سامردت تیار یہ عالم تھا کہ ہاتھ سے تعلینا مشکل ہو جاتا تھا آکار و علنکار اوہائت پاکیزہ اور منجھے ہوئے تان اتنی صافتی تھی کہ ایک ایک سو واضح نظر آتا تھا چاروں کو اس قدر مکمل فنکار تھی کہ ان کے فن کے کسی پہلو پر تنقید کی گنجائش نہیں تھی ان کے ایک تو تان کا بڑا خطورت تھی ان میں بات تیزی سے بہت کھوم گھومتے ہو جب وہاں پر جا کر تین منٹ رہنا مشکل ہو جاتا تو مثلا یہ کم عورتوں میں دیکھی بات کہ ایسے جارے کو سانس میں چھڑتا تھا ان کی گائی کا سلسلوں کا جو وہ قائم رہتا تھا جسے بانسریب دیا وہ قائم تھا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بھلپت گاہیں ہیں تو بھلپت میں جو راگ ہوتا ہے وہ تو راگ کی صحیح شکل ہوتی ہے لیکن جب دورت میں آتا ہے تو راگ کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے ان کی ایک چیز نہیں تھی بھلپت بہتنا خوبصورت تھا دورت بہتنا خوبصورت تھی اور راگ اپنی سچائی پہ صحیح راگ رہتا تھا آخر تار اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تھی کیونکہ کلاسیکل کی بابندی یہ بڑی زردست ہے جو راگ آپ گاتے ہیں اس آگ یار ہوئی امروئی تیور کو مل سب صحیح ہونا چاہیے لالا موسا آباد ہو گئی تو لاہور ریڈیو سٹیشن نے انہیں اپنے پروگراموں میں شرکت کے لیے مد کیا ریڈیو پاکستان کے تمام سٹیشنوں سے ہر ہفتے کم از کم تیس منٹ ان کے گانے نشر ہونا لازم تھا ریڈیو کے آواز کے خزائے میں ان کے گائے ہوئے ایک سو دو خیال اور ترانوں کی ریکارڈنگ محفوظ ہیں اور سب میں انہیں بہت پیار نچھاو کیا تو وہ گانے کا ایسا سامنہ بنائے کہ وہ راگ مالکوں سے گایا اور راگ کی جو سلطہ بڑت اور تانوں کا کمال اور تانوں کے ایک کے بعد دوسرے کا تسلطہ ایسا اور راگ کا جو بیادی تاثنہ ہمیں گے کہ وہ نشکل پر ایسا اور تسلطہ اے براغ کی تاثنے سلطہ ایسا ہمیں ڈباہ سلطہ و ایک آ آ آ موسیقی 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 دن تر ہوتی جاتی تھی جشن بہار ریڈیو پہ بہت بڑا کونسٹ ہوا کرتا تھا اس میں بیگم صاحب تشریف لائیں اور حضب معمول جونکہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ملک کے سب سے باری آخر میں آتی تھی اور وہ زمانہ یہ تھا کہ ریڈیو پہ اگر ایک منٹ زیادہ پروگرام نشر ہو جائے تو آپ کا ایسپلینیشن کال ہو جاتا تھا یہ کوئی نہیں سنتا تھا کہ آپ نے کیا کیا اور اچھا کیا یا برا کیا تو بڑی مشکل سے ہمیں ریڈیو لاہور کو یہ اجازت ملی کہ بجائے دس وجہ ریڈیو بن کرنے کے آپ بارے وجہ تک ریڈیو بن کر تو بیگم صاحب کا پروگرام تھا تو یہ شنکرہ انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے ٹھومری جھوٹی کھانی تھی پیا بھی نہ ہی آوت چین یہ میرا خیال یہ ہے کہ یا تو رتن سنگیت ان کے ساتھ جو تھے عبدالکریم خان نے گائی اور یا پھر بیگم صاحب نے گائی تو انہوں نے ٹھومری جھوٹی شروع کر دی تو پتہ یہ چلا کہ ایک بج چکا ہے اور ریڈیو بھی تک چلا پشار میں میں پروگرام تھا میرا وہ بہت سخت گرمی تھی آپ پوچھ سکتے ہیں جو وہاں پر تھے تو سب اس قدر گرمی تھی کہ لوگ گھبرائی فیرے تو کہیں گے بیگم صاحب آپ کیا گا رہی ہیں میں نے کہا میں کچھ گالوں جو میرے دل میں گرمی نہیں آپ میاں ملار گئی ہیں شاید آپ کے گانے سے کچھ بارش ہو جب میں نے کہا جی بارش تو خدا بند کریم بتاتا ہے میرے گانے میں اتنی طاقت نہیں تو کہہ گے نہیں آپ پھئی گئی ہیں اور وہ میں شروع سے ایک بلت کریم نام تیرو اور بس کچھ لاؤ لگی ہوئی تھی اللہ کے طرف کہ یا اللہ تو عزت رکھ لڑ برسا دے تو اس کو آپ اتفاق کہیں کوئنسیڈنس کہیں بادل تھے پہلے لیکن جب انہوں نے اپنا علاق ختم کر کے بلنپت شروع کی تو دوسرے چوتھے پورڈ میں ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ واقعی جس بات ہو گئی انہوں نے کہا کہ واقعی ملکہ موسیقی نے منار گئی بس تو دوسرے دن بھی فیرت لوگوں نے کہا جی ان کی ملہار کی وجہ سی بارش ہو ان کے سروں کا نور ان کے گلے سے پھوٹ کر ان کی ذات ان کے سروپا میں سما جاتا تھا اور راگ کے ختم ہوتے ہوتے ساری محفل بقع نور بن جاتی تھی راگ کے خرام میں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آگے بھٹی ہوئی جب وہ سب تک پوری کر کے ٹیپ کے سر پر قیام کرتی تھی تو سننے والوں کو ایک لڑی میں پرو کر کائنات کی کھلی فضاؤں کا حصہ بنا دیتی تھی وہاں کو عقا کرتے میں میں نے ان سے شد کلیان جب گوایا تو میں نے ان سے کہا دیکھئے دیکھو آپ نے پہ جو شد کلیان گیا تھا وہ پانٹسوروں سے گیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے مگر ایک سکار میں بھی پھولتا ہوں کہ ایسا شد کلیان بھی ہے جس میں صرف عروی میں لگاتے ہیں عروی میں لگا جاتے ہیں اس عمیر خان نے بھی آسے گیا وہ فوراں مانگی کہ لیا ہاں ہاں بالکل چھیک ہے اور پھر انہوں نے دل کو ایسے ہی گایا جیسے میں انہوں سے کھا ہوا سیدھ سو لگا گئے اور بہت خوش ہوتی ٹیپ کے سروں کے اس موجزانہ استعمال کی وجہ سے تار سب تک کے راگ مثلا مدھومت سارنگ بسنت اڈانہ وغیرہ ان کی آواز میں بہت کھلتے تھے دورت لے میں آتی تھی تو سروں پھوہاریں پھلچڑیاں بن جاتی تھی کہیں صاف شفاف تانوں کے کوندے لپک رہے ہیں کہیں گمک بادلوں کی گھنگرج کا سما پیش کر رہی ہیں مرکیوں بہلاووں زمزم پر لوٹتی تو جھرنے سے گنگنانے لگتی راگ کی آخری منزل پر پہنچ کر جبگانہ ختم کرتی تو ان کے سروں کا ارتعاش فضاء میں اس طرح جامد محسوس ہوتا کہ دیر تک کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ راگ کا آفاق گیر سراپا جو انہوں نے اپنی آواز سے تراش کر سامنے لا کھڑا کیا ہے کہیں بکھر نہ جائے روشن آرہ بگم نے کلاسی کی موسیقی کو اپنے فن سے جس طرح سجایا اس پر دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں لیکن چند خصوصیات ان میں ایسی تھی جو کسی میں بھی نہیں تھی وہ پہلی گائیکہ تھی جنہوں نے اپنی گائیکی میں گمک کا استعمال کیا گمک اب بھی صرف مرد گوئیوں کے ساتھ محسوس ہے روشن آرہ بگم نے اپنے ذہن میں لے کو اس قدر سمو رکھا تھا کہ جس ماترے سے چاہتی بول بنا کر سم پر آ جاتی تھی پہلے سے کوئی ماترہ خود نہیں کرتی تھی کہ یہاں سے بول اٹھا کر سم پر آنا ہے موسیقی 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 تاکہ پبلک کو بھی خیال لگے اور یہ بھی لوگ جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں یہ بھی خوش ہو جائے سنگت دراصل سولو سے زیادہ مشکل ہے سولو اپنا کام کرنا ہے جتنی ریاضت کی یا جو یاد ہے وہ کرنا ہے سنگت گویے کا مزاج ہے ہاں گویے کے ساتھ الگ الگ مزاج ہے ان کے مزاج کو دیکھنا تو اس لیے زیادہ سنگت سولو سے زیادہ سنگت مشکل ہوتی ہے اور جتنا بڑا یہ حوض کے ساتھ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے روشن آرہ بیگم اپنے علم اپنے فن اور اپنی ریاضت کو صرف راگ کے خلوخال اجاگر کرنے میں صرف کرتی تھی انہی کو مقدم مانتی تھی اور راگ کی جزیات یعنی تال بول لیکاری کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی کہ راگ کہیں پیچھے رہ جائے اور فروات سامنے آ جائیں وہ موسیقی میں کسی شعب دیبازی کی قائل نہیں تھی اسی وجہ سے وہ سرگم کا بھی سہارا نہیں لیتی تھی بول بندش اور تال کا جو دائرہ قائم کر لیا اسی میں رہ کر سروں کے دیپ جلاتی جاتی تھی جس سے راگ کی راہیں روشن ہوتی جاتی تھی یہاں تک کہ راگ گویا مجسم ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا زیادہ بندشیں انہوں نے عام فم تالوں میں ہی گائی بلمپت میں ایک تالہ اور دورت میں تین تال میں گاتے گاتے کبھی کسی داد دینے وائے سے چاہ جاتی تو ایک لمحے کے لیے ہلکا سا تبسم ان کے جہرے پر کھیل جاتا لیکن اس لطارت سے کہ سروں کی نازک شیشہ گری کا تسلسل مسلسل قائم رہتا گانے میں سارنگی یا تبلے کے سر میں ہوا بھر بھی فرق آ جاتا تو سازکار کی توجہ ادھر مبزول کر آتی پرانی عمارت ہی آرٹس کانسل کی وہاں پہ ان کا کانسٹ ہو رہا تھا تو میں ساتھ بیٹھی ہوتی تانپورے پہ تو انہوں نے ٹھومری جھنجوٹی شروع کی پیا بن ناہی آوت چین تو پتہ نہیں مجھ پہ اس وقت وہ سننے کے بعد کیا موڈ تاری ہوا کہ وہ گا رہے تھے اور میرے آنسو بھی شروع ہو گئے اب ہال سارا سامنے بھارا میں تمام لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی کبھی کلی مجھے خیال بھی آئے کہ یہ مام لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرے آنسو بہ رہے ہیں نہ میں آنسو پہنچ سکو کیونکہ میرے ہاتھ جو ہوتاں تانپورے کے ساتھ ہلجھے گئے تھے تو وہ تانپورے پہ میرا خلا ہاتھ میرا زرہ ہلکا ہوگا ہوگا اور انہوں نے فوراں میرے طرف یوں دیکھا اس آواز سے دیکھنے کے دیکھ دم اپنے چہرہ دوبارہ پلٹ لیا بعد بھی مجھے کہنے لگی کہ ہمیں تانپورے کی آواز در آہستہ ہوئی تھی تو ہم نے تمہاری طرف دیکھا تو تمہارے تو آنسو بہ رہے تھے تو ہم نے کہا بھئی یہ تو ہمارا بھی موٹ خراب کریں گے تو ہم نے اس کیلئے موٹ بول لیا موسیقا 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 موسیقی موسیقی روشنگارہ بیگم پیدا ہوئی تو بقول ان کی ابتدائی زندگی کا سب سے بڑا پیار جانوروں سے تھا مارتو جانور تو بہت تھا نا میرے پاس موسیقی 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 بلیاں، توتے، چڑیاں بلیاں تو ہوں گے ضرور آگا خودتے بھی ہیں اور بہت سے چیزیں ہیں وہ جانوروں کے لئے ہیں کہ وہ خود اپنے کھانے سے پہلے جاتی تھی ان کو کھانا دینے کے لئے اور برطن اپنے سامنے ساف کروانے اور اس میں ڈالوانا چھان کے ڈالوانا کہ وہ کہیں تیلا چوب نہ جائے تو ہم نے کہے باہر والے جانور ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا تو یہ آسٹریلین توتے وغیرہ ان کو بھی کوئی جو بھی دانے وغیرہ دلتی تھی دیکھتے تھے کہ چیز سیلے سیلے بیچ میں چلے جائیں وہ اتنی اتا تو ان کے لئے ہی کیا کرتی جیسے انہوں نے گانا ہو وہ ہمچتے بڑے بڑے ان کو خود وہ کہتی تھی کہ وہ میرے پاس آئیں اور میں ان کو پیار کروں ان کو خود وہ فیڈ کرواتی تھی بلیاں جب وہ باتلتی تو ساری بلیاں ان کے پاس آتی ان کو دودھ دیتی کتے بھی بھونکنے شروع ہو جاتے تھے کبھی وہ جوڑا توتوں کا وغیرہ دے دیا کرتا تھا دن میں میں پچاس دفعہ جاتی تھی دیکھنے کے لئے چونچ تو نہیں مار دی توتے نہیں انڈے کہ وہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا پھر اس کو روحی میں اٹھا کے دیکھا میں اب وہ اپنے سمجھ گئے نہیں کہ وہ اس کا اپنا انڈ ہے آپ تو اتنی اتیار کر رہے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرحی ادا کیا اور سچے سر کی لگن بھی محنت اور ریاضت کا حوصلہ دیا اور موسیقی کی تعلیم کے لئے سازار احول اور منحر تک بہترین تعلیم کی توفیق بھی بخشی انہیں فنکار احسان پاکیزہ قدر یعنی نیکی سادگی ملنساری سچائی ہمدردی خوص اور انکسار سے بہوازہ ہمیشہ نصیح یہ کیا کرتی تھی کہ بیٹا دیکھو تکبر و غرور زندگی کسی انسان کے لئے اچھا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانا ہے کہ تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی نگی رب اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنا مقام دیا تھا اتنی بڑی شخصیت کے دنیا ان کو مانتی تھی لیکن وہ سمجھتی پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا مانتے ہیں کہ میں تو ایسی مجھے تو نہیں میں اس وقت اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا وہ اپنی ڈگر وہ جو اپنی زندگی کا رہن سائن کرتی کہ وہ اپنے انہوں نے بڑی اپنائے رکھا کبھی وہ غصے میں اول تو آتی نہیں تھی اور اگر غصے میں آ بھی آتی تھی تو اگر اگلا گلتی کا طرف موسیقی